پہلے لالچ پھر دمکیاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے پہلے مبینہ طور پر پر پرانا دھندہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے رکنے پنجاب اساملی عمر فاروق کہتے ہیں کہ انہیں مختلف نمبروں سے کالز کر کے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے روکا جا رہا ہے کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دیا تو تمہاری فیملی نہیں بچے گی اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور خاور ابباس سے خاور بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے دھمکیوں مالا دھمکیاں طریقے پنجاب اساملی ہے ملک عمر فاروق ان کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف کال کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہر طور آپ جو ہے وہ پرویز الہی کو ووٹ دینے سے ووٹ دینے سے ہو ریز کریں اور ایسروں نے ووٹ دیا گیا تو ان کا موقع ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی کو نقصان پہنچا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں مختلف طریقے سے رابطے کیے گئے ہیں آفر کی گئی ہیں مگر میں جو ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آزاد حیثیت میں جیتا تھا اور عمران خان صاحب کے قردار کو دیکھتے ہوئے ان کے قطع شامل ہوا تھا اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہا تھا جیس پرہ سے عمران خان صاحب نے نامو سے رسالت کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں میں حیثیت مسلمان میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ان کو ووڑ دوں اس حوالے سے جو انہوں نے اپنا ایک بھیان بھی گاری کیا ہے جو کہ بول کے ناظرین اس وقت اپنے سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جیسے ٹھیک ہے بہت شکریہ خان صاحب میں عمر فاروق کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کل رات سے مختلف نمبر سے دمکی امیز میسیجز آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے میسیج کے اندر کہ اگر آپ نے پرویز لاہی کو ووڑ دیا تو آپ کی فیملی کی اور بچوں کی خیر نہیں ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں اور مختلف ذرائع سے کچھ مختلف آفرز ہو رہی ہیں ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی ہمیں نہ پیسے کی لالچ ہے نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے ہم کھڑے ہیں ہماری جان مال عزت اس پاکستان کے اس لیڈر کے اوپر کربان جو پاکستان کو صحیح معنوں میں خوددار پاکستانی بنانا چاہتا ہے اور صحیح معنوں میں جس کی نیت ہے کہ یہ پاکستان بڑے پھلے پھولے اور اس کی نیت ہے کہ میں اس پاکستان کو ترقی کی رہ پہ لے کے جاؤں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے